کیا دودھ میں پانی ملانا صحیح ہے آپ اپنے دودھ میں پانی ملالیں لانے کے بعد میں جو آپ پی رہیں آدھا کب آپ دودھ لیں اور آدھا کب آپ اس میں پانی ملا کے اپنا پی لیں آپ کے لئے منہ نہیں ہے لیکن بیچنے والے نہ ملائیں بیچنے والوں کے لئے ملانے کی شریعت میں اجازت نہیں عطا فرمائی ہے اس لئے بیچنے والوں کو احتیاط رکھنی چاہیے ورنہ تو آمدنی پہ ناجائز ہونے کا معاملہ آ جائے گا اور پھر وہاں پر آمدنی جائز نہیں رہے گی اور اگر آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر ملائے کام نہیں چلتا تو اگر زیادہ ہی پریشانی ہو رہی ہو تو پھر آدمی یہ کرے کہ ملائے لیکن ملانے کے بعد میں گاہ کو بتائیں سیدھا سیدھا بتائیں کہ بھائی میرے اس دودھ کے اندر اتنے پرسیٹ پانی ملا ہوا ہے لینا ہو لو نہیں لینا ہو مطلب ختم بار تو اگر وہاں پر بتا دیا اور بتانے کے ساتھ میں آدمی نے معاملہ کیا تو بتانے کے بعد میں پھر انشاءاللہ پکڑ نہیں آئی گی تو کم سے کم بتا ضرور دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے ذریعے سے دھوکے کا معاملہ ہو جائے ہم نے پینشٹ پہنی ہو اور ہم نے پیشاپ کیا تو ہم جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دو بون اندر ٹپک جائے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں اگر استنجا کرنے کے بعد ایک دو بون انسان کی نکل جائے ٹپک جائے تو وہ ناپاک ہے اور اگر اللہ نہ کرے استنجا کرنے کے بعد میں کسی کا قطرہ نکل جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے کپڑوں کو پاک کرے گا اور اس کے بعد میں موضوع کر کے نماز پڑھے گا ایسے معاف نہیں ہے کہ آدمی اس کو اسی طرح سے نظر انداز کر دے دھونے کا حکوم ہے حضور علیہ السلام کو سلام کیسے بھیجنا چاہیے دیکھیں ایک تو طریقہ وہی ہے جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایک طریقہ تو وہ ہے اور باقی ہمارے یہاں پر حضر شیخ زکریہ صاحب نے کتاب لکھی ہوئی ہے دروش شریف کی اس کے اندر سلام کے بہت سارے جملے لکھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا عاقل صاحب نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کتاب کے اندر جملے ہیں تو ان جملوں کو لے وہاں سے کتاب کے اندر سے پڑھ کر کے اس کے مطابق حضور پر سلام پہنچا دیا کریں اور اگر کسی کو فیلحال یاد نہ ہو کوئی اور کتاب نہ ملے تو جو آپ سلام نماز میں کرتے ہیں وہ سلام آپ حضور پہ کر دیں تو یہ حضور علیہ السلام کے لئے سلام ہو جائے گا اس کے ذریعے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے مسافر شخص اگر رات کو ایک یا دو بجے اپنے گھر پہنچے تو عیشہ کی نماز قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا مسافر اگر رات میں ایک دو بجے پہنچا تو ایک دو بجے عیشہ کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا چل رہا ہوتا ہے عیشہ کی نماز کا وقت تو اگر ایک دو بجے کوئی آدمی اپنے گھر پہنچ جائے تو عیشہ کی نماز پوری پڑھے گا پھر وہ آدھی نماز نہیں پڑھے گا اگر عیشہ کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کوئی پہنچے گا وقت ختم ہونے کے بعد تم وہ آدھی پڑھ سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے لیکن اگر وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی بہت سے لوگ امام سے آگے چلتے ہیں امام نکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں امام کے آگے چلنا کیسا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام سے آگے چلے گا جو آدمی امام سے آگے چلے گا ایسے شخص کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ ایسے شخص کا چہرہ کہیں خنزیر کی شکل میں تبدیل نہ فرما دیں یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اس لیے خاص طور سے اعتمام فرمایا کریں کہ نماز میں امام سے آگے نہ ہو امام سے آگے ہونا اور امام سے آگے چلنا بہت خطرناک معاملہ ہے احتیاط رکھیں اس سے کہ کوئی آدمی امام سے آگے نہ ہونے پہنے جمعے کے خدوے کے دوران چندے کا ڈبہ چلانا کیسا ہمارے ہاتھ جمعے کا خدوہ ہوتا رہتا ہے وہ ادھر وہ ڈبہ چلتا رہتا ہے تو وہ ڈبہ کا چلانا بلکل ناجائز ہے اور حرام ہوگا اور قطعان اس کی اجازت نہیں ہے خدوے کے دوران ازان جیسے ہی ہو جائے ازان ہونے کے بعد جب خدوے سے پہلے والی ازان ہوتی ہے تو اس ازان کے وقت میں ہر آدمی کو سیدھا سیدھا بیٹھنا ہے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے پنکھا کرے سب چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے اس لئے خاص طور سے احتمام کریں کہ اس وقت میں کوئی ڈبہ یڈبہ نہیں چلانا جو اس کو چلائے گا وہ بھی حرام کے اندر شریک مانا جائے گا جو نکال کے پیسے ڈالے گا پیسے ڈالنے والا بھی حرام کے اندر شریک مانا جائے گا اس لئے خدبے کے دوران ڈبے نہیں چلانے چاہیے یا تو خدبہ شروع ہونے سے پہلے اور یا سلام پھرنے کے بعد یہ سارے کام مناسب ہیں جمعہ کے دن خدبے کے بیچ میں کچھ وقت ہوتا ہے کیا اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے ہے نہیں دیکھیں جو امام صاحب دونوں خدبوں کے درمیان ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں اس وقت میں دعا مانگنے کے بارے میں عدب یہ ہے کہ آدمی دل دل کے اندر مانگے نہ زبان ہلے اور نہ ہی ہمارے ہاتھ اٹھیں نہ زبان ہلانی ہے نہ ہاتھ اٹھانے دونوں چیزوں کا ہلانا اور اٹھانا منع ہے خالی آپ دل دل کے اندر اس وقت میں دعائیں مانگ سکتے ہیں دل کے اندر دعا مانگنے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائیے کوئی حرج نہیں ہے جمعہ کے دن بعد مزددوں میں امام صاحب سورہ پاتے ہمیں یہ غلط طریقہ ہے بعد مزددوں کے اندر امام صاحب یہ معاملہ کرتے ہیں تو اگر امام یہ نون کو ہاں کے ساتھ میں ملا رہا ہے یہ قرآن کے اصول کے اعتبار سے غلط ہے امام کو منع کرنا چاہیے آپ منع کریں کہ امام صاحب آپ ایسے تلاوت نہ کریں بہتر یہاں پر یہ یہ کہ ایہاک ناملو و ایہاک نستائین پر سلام توڑیں اور ایہ دین السراط المستقیم اس کو الگ سے پڑھا جائے لیکن اگر کوئی امام پڑھ رہا ہے نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے کہ اس طریقے کے اوپر قرآن کی جائے تقبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کا سنت طریقہ کیا ہے تقبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھتے ہیں اس وقت میں ہاتھ اٹھانے کے اندر سنت طریقہ کہ دونوں ہاتھ یہ انگوٹھے کانوں کی لوکے سامنے ہونے چاہیے یہ جو کان ہے نا ہمارے کان کی لوکے سامنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے ہونے چاہیے بہت سے لوگ زیادہ اوپر اٹھا دیتے ہیں کچھ لوگ سینے پہ ہی ایسے اٹھا کے بان لیتے ہیں دونوں کو کان کی لوگ کے مقابل کے اندر رکھنا چاہیے سامنے اس کے اور ہاتھ ہتیلیاں ہماری ساری اور ہماری انگلیاں یہ تمام کی تمام چیزیں قبلے کی طرف رہنی چاہیے تو نیت بانتے ود اس کا خاص دیان رکھیں خواتین کے لیے خواتین کو سینے تک اٹھانا چاہیے ان کے لیے سینے سے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں تکبیر تحریمہ اور سلام کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص دل میں کہلے تو اس کی نماز ہو جائے گی ہے نہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو ہے اس کو دل میں کہنے سے ہماری نماز نہیں ہوگی زبان سے کہنا ضروری ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت والیں گے تم نماز شروع ہوگی اور اگر کسی نے دل میں نیت کر لی اور زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی اس لیے اللہ اکبر زبان سے کہا کرے اس کا زبان سے کہنا ہی ضروری ہے داغی اور راہیم کسے کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے داغی کہا جاتا ہے دین کی دعوت دینے والے کو جو دین کی طرف بلائے اسے آپ داغی کہتے ہیں دال علی فعیم یا داغی اور راہیم اس کو بولا جاتا ہے جو ساری قوم کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کرے تو قوم کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنے والے کے لیے عربی زبان میں لفظ راہیب کا استعمال کیا جاتا ہے پل کے ناپاک سویمنگ پل کے ناپاک پانی میں نہا کر کپڑے پہن لیے گھر آ کر بدن پاک کر لیا پھر وہی کپڑے پہن لیے تو نماز ہو جائے گیے نہیں سویمنگ پل کے اندر نہ آئے اور وہاں پر نہ آنے کے بعد آج کل عجیب معاملہ ہے ہم لوگوں کے یہاں لوگ ایسے ایسے سویمنگ پل کے اندر نہا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر پندرہ بیس آج بھی نہا رہے اور میری ملاقات نہ جانے کتنے سویمنگ پل میں نہانے والوں سے ہوئی جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں نہ آتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی سچ سچ بتانا کہ سویمنگ پل کے اندر پیشاب کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو جتنے بھی مجھے ملے میں نے یہ سوال ضرور کیا اور آپ کو حیرت ہوگی تقریباً نوے فیصد لوگ یہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سویمنگ پل میں تو پیشاب ہنڈر پرسنٹ آتا ہے کہ یہ بغیر کامی نہیں چلتا اب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی یہ جملہ بھی استعمال کر رہا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ سویمنگ پل کے اندر ہنڈر پرسنٹ بیشاب آتا ہے اور اسے پتہ ہیں کہ میں بھی کر رہا ہوں اور دوسرہ بھی کر رہا ہوگا دوسرہ بھی کر رہا ہے اور وہ آرام سے ٹہل لائے اور موں میں پانی لے کر کہ کلیہ بھی کر رہا ہے اس سے کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا آپ مجھے بتائیں کون ایسا تیرنے والا ہے جس کے موں میں ایک قطرہ نہیں جا رہا پانی گا ہوئی نہیں سکتا ہے میں خود سویمنگ کرتا ہوں مجھے بھی آتی ہے اور میں جاتا ہوں سویمنگ کرتا ہوں لیکن ایسی جگہ پہ نہیں کہ جہاں پہ دس لوگ پہلے ہی کونے ہوئے ہیں پھر وہاں کے جانے سے کیا فائدہ آپ خود سوچیں اور آج کل جو یہ گرمی کے محور چل رہے تھے اس میں تو کیا حال چل رہا تھا سویمنگ بلو گا کہ اس میں کونے کی بھی جگہ نہیں پہلے ہی اتنے بھرے ہوئے اور پھر آدمی اس میں کونے اور ڈکیاں لگا رہا ہے کتنے گندی طبیعت کا معاملہ ہے یہ اور کیسے آدمی اس کو برداشت کر لیتا ہے اور اللہ رحم کرے اس سے زیادہ عیرت وہاں پر ہے جہاں پہ خواتین بھی ہیں پل کے اندر خواتین بھی ہیں اور اسی میں مرد بھی ہیں اور وہ نہا رہے ہیں شریعت کے اعتبار سے تو غلط ہے ہی اپنی جگہ لیکن آپ کچھ طبیعت کے بھی تو ہی ساب سے سوچئے کہ کتنا غلط اور گندہ کام ہے یہ تو آدمی کو احتیاط رکھنی چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہے باقی اگر اس کے اندر نہا لیا اور کپڑے بدل لیا وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے ظاہر سے بات ہے اور پھر اس کے بعد میں گھر آنے کے بعد میں دوسرے کپڑے پہن لیے اگر بغیر پاک کیے اپنے آپ کو دوسرے کپڑے پہنے گا تو اگر ذرا سی بھی تری کپڑوں کی بدن کو لگ گئی یا بدن کی کپڑوں کو لگ گئی تو دوسرے والے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے تو اس لیے پاک ہونے کے بعد میں کپڑے بدلنے چاہیے اور اولاں تو ایسی جگہ نہا لینے چاہیے کیونکہ یہ بہت شریعت کو اگر آپ ایک طرف بھی رگنے تبیعت ہماری دوارہ نہیں کرتی ایک مسلمان کے طبیعت کے لیے مناسب نہیں ہے چھوٹا بچہ اگر نماز پڑھ لاؤ اس کے آگے سے گزر جانا چاہیے نہیں دیکھیں چھوٹے بچے کی بیچاری کی نماز چلیے ہوتی نہیں ہے اگر وہ نابالغ ہے تو آپ گزر جائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا جب تک وہ نابالغ ہیں لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مت گزرو تاکہ بچے کے دل میں نماز کا احترام پیدا ہو جب وہ دیکھے گا کہ میرے آگے سے بڑا آدمی نہیں گزر رہا اور وہ میرے پیچھے سے گزر رہا ہے تو پھر وہ بچہ آپ کے آگے سے نہیں گزرے گا اس بچے کو ایک عملی پیغام ملے گا اس لیے عملی پیغام دینے کے لیے بچوں کے آگے سے نہیں نکلنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اچھی چیز پیدا ہو ان کے اندر بھی نماز کا احتمام آ جائے تشہود کے دوران جب انگلی اٹھاتے ہیں تو واپس کیسے رکھنی چاہیے واپس کیسے رکھنی ہے ایسی جبانی ہے جیسے نیچے لاتے ہیں باقی اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اس عملی کو نیچے والی عملی سے ملانا نہیں ہے ہلکا سا گعب رکھنا ہے جب آپ نے تشہود کے اندر اٹھائی اٹھانے کے بعد نیچے لائیں تو نیچے لا کر کے ہلکا سا گعب چھوڑ دیں اور ہلکا سا اوپر رکھیں بلکل زیادہ اوپر بھی نہیں رکھیں ہلکا سا بس گعب کے خال خال سے نہ ٹکرائے تو اتنی دور رکھنا مسنون ہے اور مستحب ہے آدمی کو رکھنی چاہیے جس سے ہم نے قرض لیا اس کے وارثوں کو دے دیں آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس کا انتقال ہو گیا آپ نہیں دے سکے تو آپ اس کے وارثوں کو جا کر کے قرض واپس فرما دیں جب آذان ہو رہی ہو تو کیا قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں بھی لوگوں کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آذان ہو رہی ہے تو ٹوائلیٹ جائیں یا نہ جائیں تو ایسے وقت میں اگر آپ چلے جائیں گے گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر نہ جائیں تو ذرا عدب کا معاملہ ہو جائے گا عدب کا تقاضہ ہے کہ آپ نہ جائیں لیکن اگر کسی کو زیادہ تقاضہ ہو اور وہ چلے جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملنے والا کوئی گناہ نہیں ہے جا سکتا ہے